میں نے میسوں سے مگایا ہے یہ کچھ مطلب سٹینڈ ہیں جن میں اورنائزر ٹائپ کے جو باتروم میں ہمیں لگا سکتے ہیں اور یہ میں نے یہ لگا نہیں آیا تھا ٹنڈی سہت اس کو میں نے ابھی لگایا ہے کیونکہ ایک انکل آگئے تھی تو انہوں نے مطلب بولا کہ مجھے بھی دکھاؤ کیا مگوایا ہے تو اس لیے میں نے اس کو اپن کیا نہیں تو مجھے میرا منتھا کہ میں آپ لوگوں کے پاس سامنے اپن کروں گی اس میں چار پیس ہیں اور یہ مجھے پڑا ہے دو سو دس روپے کا اب اس کے ساتھ یہ مجھے ملے ہیں تو اس میں ہول وغیرہ کرنے کا نہیں ہوتا ہے یہ سائد چپکانے کا ہے اب میں اس کو دیکھتی ہوں اس کے لیے ویڈیو مجھے دیکھنا پڑے گا کیسے کر کے کرنا ہوتا ہے اور اس کو میں پھر ہینگ کر کے دکھاتے ہوں یہ ہینگ کرنے کے لیے بھی دیئے ہیں یہ گریپ اور اس میں بھی ایسے ہی یہ دیکھیں گریپ دیئے ہوئے ہیں دل کو اس میں خسانہ ہوتا ہے یہ مجھے بہت اچھی چیز لگی اور اس کی پلاسٹک بھی ٹھیک ٹھاک اچھی ہے اسے لف رہی ہے پر ٹھیک مجبوط ہے تو ابھی میں نے تو تین جگہ کے لیے اپنے منگوالی یہ ہیں تو اب مجھے کہاں کہاں ہینگ کرنا ہے وہ میں دیکھتی ہوں اور اس کے پہلے میں یہ ویڈیو دیکھتی ہوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے اس کو سائد یہاں سے کچھ نکالنا ہوگا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایسے نکل جائے گا تب دیوال پہ چپک جائے گا تو اس سے پہلے ہم چلتے ہیں دیوال کی طرف یہ ہے میرا سنک ایریا تو سنک کے پاس مجھے ایسے کچھ چاہیے تھا کہ میں ایسے مطلب جو سابون وغیرہ ہوتا ہے وہ رکھ پاؤں جو برتند ہونے کے ہوتے ہیں سابون اور وہیں پہ میں ٹوول بھی لٹکا پاؤں اسی کے ساپ سے میں نے مغوایا ہے تو اس میں ویڈیو میں میں نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے آپ کو وال کو ساف کر لینا ہے پوچھ لینا ہے پانی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کو میں ایک کپڑے سے ساف کر لیتی ہوں سب سے پہلے تو آپ کو جگہ سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے ساتھی دیکھیں اب مجھے سمجھ میں آرہا ہے کیونکہ یہ ٹائلز پہ میری سیدھی لائن ہے تو مجھے سمجھ میں آرہا ہے میں ادھر سے بھی لگا دوں گی تو میرا سیدھا آ جائے گا پھر اگر آپ کی ٹائلز مطلب پلین ہے اور آپ کو ایسے کر کے لگانا ہے پلین ٹائلز پہ تو اس کا میجرمنٹ بہت جروری ہوگا نہیں تو پھر وہ اوپر نیچے ہو جائے گا اور اگر آپ بوار بار اچھاڑیں گے تو پھر وہ چپکے گنی اچھے سے پھر وہ ڈیلا ڈیلا سا ہو جائے گا تو اس لیے سب سے پہلے آپ میجر کر کے اس کی ایک لائن رو کر لیں سیدھی اور پھر اس کے لائن کے اوپر ہی اس کو چپکا لیں پہلے اس میں لگا کے ہی اس کو رکھ لیا ہے اور اس کے حساب سے میں اس میں دیوال میں لگاؤں گی سب سے پہلے نیچان تو اگر الگ الگتر کیسے چپکائیں گے تو پھر گربل ہو جائے گی اس لیے میں سب سے پہلے اس کو ایسے پکڑ کے اور دونوں سائٹ سے لگاؤں گی دیوال پر نیچان یہ میں نے مارکنگ کر لی ہے یہ بنایا ہے باکس اور یہ بنایا ہے چھوٹا سا کیونکہ میرے سے ایک ہاں سے پکڑتے نہیں بن رہا تھا پھر مجھے اندازہ لگ گیا ہے کہ اس کے اوپر اس لائن کے اوپر ہی مجھے یہاں سے شروع کرنا ہے یہاں سے لگانا ہے تو اب میں فٹا فٹ سے لگا دیتی ہوں ان کو چپکا دیتی ہوں جیسے کہ میرے ویڈیو میں دیکھ لیا ہے اس کو یہاں سے یہاں سے نکالنا ہے اور بس فٹ سے چپکا دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے جیسے نکل رہا ہے تو بس یہیں سے چپکانا ہے اور سائیڈ آپ دیکھ لیجئے گا ایسے ہی چپکانا ہے اس طرح سے ورنہ آپ کا غلط ہو گیا ایسے یا ایسے جلدباد ہی بلکل ہی کرنی ہے آرام سے اس کو چپکانا ہے چلیے میں چپکا دیتیوں یہ میں نے اچھے سے ایک بلکل چپکا دیا ہے اور اب ہے دوسری سائیڈ کی باری تو دوسری سائیڈ لگانے سے پہلے میں ایک بار اور ناپ لیتی ہوں اب بس یہاں سے ہم کو ایسے قرار کر دینا ہے اس کو لگا دینا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں سب سے پہلے پھر اس طرح بھی چپکا دیں گے یہ میں نے اس کو فائنلی یہی پر لگا دیا پھر بعد میں میرے کو نہیں سمجھنا رہا تھا تو میں نے اس کو یہی پر لگا دیا اب میں اس پر سامان نہیں رکھوں گی ابھی مطلب دو چار گھنٹے تک پھر اس کے بعد سامان رکھوں گی جیسے کہ یہ اچھے سے فکس ہو جائے یہ میرے سے ہو گئی یہ بہت بڑی گلتی میں نے جلدبادی میں ہے اس کو چپکا دیا پورا چیک نہیں کیا تو یہ دیکھئے یہ پورا ٹوٹا ہوا ہے حالق یہ میری گلتی ہے میں اگر اس کو ریٹرن کرتی تو یہ ریٹرن ہو جاتا پھر پہلے میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں اور یہ یہاں سے بھی ٹوٹا ہوا ہے اب میں نے ایک چپکا بھی دیا ہے تو میرے پاس کوئی آپسن نہیں ہے اب مجھے رکھنا ہی پڑے گا اس کو تو اس لیے اب کیا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اب ہم اس کو رکھیں گے پر آپ جب بھی میسو سے کوئی چیز مگا دی ہیں تو پھر آپ بہت اچھے سے چیک کر لیجئے گا تو یہ ٹوٹا ہوا نکلا اور مجھے بڑا دکھ ہو گیا ہے اس چیز کا چلیے اب کیا ہی کر سکتے ہیں